کیا آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ میں تین سورج کیوں نظر آئے تھے کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پنچانوے خرب کا سونا موجود ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم صرف دو چیز سے ہی ڈرتے ہیں جیہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی پھر سے نئے فیکس کے بارے میں جانیں گے چلیے پھر سے کچھ نیا جانتے ہیں فیکس نمبر ون پندرہ اکٹوبر کو چائنہ کے شہر موہے میں ایک بہت ہی ریئر چیز دیکھا موہے کے آسمان میں تین سورج ایک بار میں دکھائی دیا اور وہ بھی ایک ہی سمائے پہ یہ سورج صوبہ کے سارے چھے ایم سے لے کر سارے نو بہے تک آسمان میں آیا تھا بٹ اس کا پیچھے کا کارن کیا تھا بہت لوگوں پہ لگا کہ یہ بھی تو ہزار ویس کے ویسے ہوا ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں یہ ایک قدرتی چیز ہے جس کو سن ڈاکس کہا جاتا ہے اور اس میں جو تین سورج نظر آ رہا تھا اس میں سے بیچ والا اصلی سورج ہے اور لیفٹ اور رائٹ سورج کو فانٹم سنز بھی کہا جاتا ہے یہ فانٹم سنز آپٹیکل ایلیوزن سے جب سورج کے کرنے بادلوں میں موجود کرسٹل سے ٹک رہا تھے ہیں تو ریفلیکٹ ہو کر وہ فانٹم سنز بنا دیتے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اور یہ والا جو فانٹم سنز ہوا تھا یہ سب سے زیادہ دیری تک ہوا تھا اس سے پہلے دوہزار بیس میں مونگولیا میں پانچ سورج نظر آئے تھے اور دوہزار پندرہ میں رہشیا میں تین سورج فیکٹ نمبر ٹو یہ والا میرا فیوریٹ فیکٹ ہے کیونکہ اس میں ہم در کے بارے میں کچھ دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے صرف دو چیز سے ہی ڈر لگتا ہے اوپر سے گرنے کا ڈر اور زیادہ آواز ہونے کا ڈر بٹ ایک منٹ اگر ایسی بات ہے تو ہم باقی چیزوں سے نہیں ڈرتے ہیں کیا ویل ضرور ڈرتے ہیں سائنٹسٹ کے مطابق انسان صرف دو چیز سے ہی ڈرتے ہیں جیسا کی میں نے بولا اور باقی ڈر ہم اپنے آس پاس کے ماحول سے سکھتے ہیں فار ایزامپل آپ جب پیدا ہوں گے تب آپ کو دو چیز سے ڈر لگتا ہے مگر آپ کے فیملی میں سب کو ساپ اور کتوں سے بھی ڈر لگ رہے ہیں then آپ بھی اسے ڈرنے لگیں اور مالیجے ایک بچہ ہے جسے صرف بھوتوں سے ہی ڈر لگ رہے ہیں اس کا مطلب اس کے فیملی اور اس کے آس پاس میں سب بھوتوں سے ڈرتے ہیں مگر کتوں اور ساپ سے نہیں یہ آپ کے ماحول پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز سے ڈرتے ہیں مگر پیدایشی صرف دو ڈر ہی ہوتا ہے اچائی سے گرنے کا اور زور کا آواز سے ڈر مگر یہ بھی ڈر ختم ہو جائے گا اگر آپ کے آس پاس میں اسے کوئی نہیں ڈرتا ہو تو فیکٹ نمبر تھری کیا آپ نے کرکٹ کے بارے میں کبھی سنے ہیں ضرور سناؤگا بٹ میں یہاں پہ بیٹ اور بول والی کرکٹ کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ انسیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کو گرمی کے موسم میں تاپمان کو ناپنا ہو تو یہ کرکٹ انسیکٹ آپ کو ضرور ہلپ کرے گا یہ آواز نکالنے والا جیو تاپمان کے مطابق آواز کرتی ہے اور اس آواز سے ہماراں سے تاپمان کو پتہ لگا سکتے ہیں آپ کو صرف پندرہ سیکنڈ تک اس کا آواز کو گرنا ہے اور اس میں سینتیس ایڈ کر دینا ہے تو آپ کا ڈگری فیرنہیٹ میں اس سمیہ کو تاپمان پتہ چل جائے گا جو کہ شاید اگزیکٹ نہ ہو پر اس کے قریب ضرور ہوگا فر اگزیمپل اس نے پندرہ سیکنڈ میں چالیس بار آواز کی تو یہ چالیس کو آپ سینتیس میں آڈ کر دیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سمیہ کا ٹیمپریچر ستتر ڈگری فیرنہیٹ کے قریب ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فیکٹ نمبر فور کیا آپ کو پتہ ہے کہ چاند ٹھیک آپ کے سر کے اوپر ہوگا تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا بٹ کیسے اس کا پیچھے کمال کا سائنس ہے ہم سبھی کو پتہ ہے کہ چاند کا گراویٹیشنل پول ہم پریتھوی کے چیزوں کو اپنی طرف خیچتے ہیں مگر کیونکہ دھرتی کا گراویٹیشنل پول چاند سے زیادہ ہے تو کچھ بھی اس کے طرف جہاں نہیں پاتا یہ ٹھیک ایسا ہی ہے جسے کی ایک طرف سے کوئی پہلوان خیچ راؤ اور ایک طرف سے کوئی بچہ مگر چاند کے اوپر ہونے سے ہمارا وزن اس لیے کم ہو جاتا ہے کیونکہ چاند دھرتی کا پول کو کم کر دیتا ہے جس کے خارن ہمارا وزن بھی کم ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر فائیو کیا آپ کو پتہ ہے کہ فورٹ نوکس کا والٹ یو ایس کا سب سے سرکشی والٹ میں سے ایک ہے والٹ ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جو کی زمین کے نیچے موجود ہوتا ہے اس والٹ میں ایک سو تیز بلین کا سونا رکھا گیا ہے جو کی بھارتی روپے میں پنچانوے خرب انٹھانوے خروع اور پنچانوے لاکھ ہوتے ہیں اتنے سارے پیسے واؤ اور یہی نہیں یہ والٹ میں والٹ وارڈ 2 کے سمئے میں ڈیکلیریریشن آف انڈیپینڈنس ڈہ کنسٹیٹیوشن ڈہ بیل آف رائٹس کو بھی سنبھال کر رکھا گیا تھا مگر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس میں اتنا پریشیس چیزوں کو سنبھال کر رکھا گیا ہے اس والٹ کو کھولنے کا طریقہ صرف کچھ لوگوں کو پتہ ہے اور ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کی پورا والٹ کو اکیلے کھول لیں جن لوگوں نے اس کو کھولنے کا طریقہ پتہ ہے اس میں سے کسی کو نیچے جانے کو پتہ ہے تو کسی کو اس کا پاسورڈ ان سیمپل وارڈ اکیلے ایک آدمی اس والٹ کو نہیں کھول سکتا ہے فیکٹ نمبر سیکس کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک سمئے میں صرف ایک نوسٹریل سے ہی سانس لیتے ہیں جیہاں دوستو ہم سبھی کو یہی لگتا ہے کہ ہم دونوں نوسٹریل سے سانس لیتے ہیں مگر ایک سمئے پہ ہم ایک نوسٹریل سے زیادہ اوکسیجن کو ٹانتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا سے سانس نہیں لیتے ہیں اصل میں ہر ایک گھنٹے میں یہ نوسٹریلز آپس میں ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں تاکہ ایک کو رسٹ مل سکیں اور جب ایکٹیو نوسٹریل سے ہم سانس لیتے ہیں تو دوسرا والا بھی اس سمئے سانس لیتا ہے بہت کم ماترہ میں فیکٹ نمبر سیون انسان کو جینے کے لیے اوکسیجن سب سے زیادہ ضروری ہے مگر کیا کو پتہ ہے کہ ہم جتنے بھی اوکسیجن اپنے اندر لیتے ہیں اس میں سے 20% اوکسیجن صرف ہمارا دماغ کنجیوم کرتے ہیں ہمارا دماغ ہمارے شریر کا بہت زیادہ ضروری اورگن ہے کیونکہ almost ہر کام ہمارا دماغ ہی کرواتے ہیں سوچنا بات کرنا فیل کرنا گانے گانا ڈانس کرنا لکھنا سب ہمارے برینز کے سیلز کرتے ہیں ان سیلز کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن چاہیے ہوتا ہے جس طرح ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ خانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم تندرست رہ سکیں ٹھیک اسی طرح برینز کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ برینز میں آکسیجن اسٹور کیا نہیں جا سکتا تو اسے ہر وقت آکسیجن کا بہا بنائے رکھنا پڑتا ہے اگر یہ آکسیجن کا سپلائی برینز میں جانا بند ہو گیا تو تین سے چار منٹ کے اندر برینز کام کرنا بند کر دے گا اور ہم مر بھی سکتے ہیں جتنا جلدی آکسیجن کم ہوتے جائے گا اتنا جلدی دماغ بھی کام کرنا بند کر دے گا so always keep yourself fit فیکٹ نمبر 8 کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا فلائٹ سنتاون سیکنڈز کا ہوتا ہے جو ہاں دوستو یہ فلائٹ ویسٹری سے شروع ہوتا ہے اور پاپا ویسٹری سکوٹلینڈز میں ختم ہو جاتا ہے ان دونوں کے بیچ کی دوری صرف 1.7 مائل ہے اور پلینز سے صرف سنتاون سیکنڈز لگتے ہیں اس کو کور کرنے میں فیکٹ نمبر 9 کیا آپ کو پتا ہے کہ یو ایس میں سب سے زیادہ پاور کٹس سکوئرلز یعنی گلہری کے ویسے ہوتا ہے اور یہ امریکن پبلک پاور ایسیشن بھی مانتا ہے اس لیے یہ ایسیشن نے ایک ڈاٹر ٹریکل بڑھایا جس کا نام دیا گیا سکوئرل انڈیکس یہ ڈاٹر ٹریکل سکوئرلز کے ٹائمینگ اور پیٹن کو اینیلائز کرتا ہے تاکہ پتا چل سکے یہ پاور کٹس یہ کون سے مہینے میں سب سے زیادہ کرتے ہیں اور بات نے پتا چلا کہ میں سے جون اور اکٹوبر سے نویمبر کے بیچ میں یہ سب سے زیادہ پاور کٹس ہوا ہے یہ سکوئرلز ٹنل میں جا کر تاروں کو کٹ دیتا ہے جس کے ویسے یہ پاور کٹس ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ کو پتا ہے کہ جڑوہ کے بچے اصل میں کزنس نہیں بلکہ بھائی ہوتے ہیں مینا مطلب اگر دو جڑوہ بچے پیدے ہوئے تو ان کا ڈی اے پورا سیم ہوتا ہے اور اگر ان جڑوہ بچے کے بچے پیدے ہوئے تو لوجیکلی تو یہ کزنس ہوئے بٹ جینٹکلی یہ بھائی ہوئے کیونکہ ان دونوں کے فادر جڑوہ ہے یہی نہیں ہم میں اور ہمارے کزنس میں ٹویلز پوائنٹ فائی پرسن ڈی اے نے سیم ہوتا ہے بٹ اگر دو کزنس کے فادر جڑوہ ہے تو ان کا ڈی اے نے ٹویلز پرسن سیم ہوگا اس لئے جینٹکلی پیکج رانے ہیں تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نہ آئے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ ہم ویکلی ایسے ہی نئے کنٹینس لاتے رہتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے